تیشتگرد سکول کے اقب سے بغیر کسی مضاحمت کے داخل ہوئے سیکیورٹی گارڈز نے مضاحمت کی ہوتی تو شاید جانی نقصان اتنا نہ ہوتا اپنا ہی خون غداری کر جائے تو نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں لیڈیشن کمیشن نے سانہے اے پی سی کی وجہ سیکیورٹی کی ناکامی کو قرار دے دیا سانہے اے پی سی کی دلتی تحقیقاتی ریپورٹ پانچ سو پچی صفات اور چار حصوں پر مشتمل ہے جس میں سکول کی سیکیورٹی پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں جبکہ دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی گارڈز کی کم تعداد اور درست مقامات پر ادم تاجناتی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے ریپورٹ میں وزید کہا گیا ہے کہ افغانستان سے دہشتگرد ممکنہ طور پر مہادرین کے روپ میں داخل ہوئے گشت پر معمور سیکیورٹی اہلکار دہشتگردوں کی جانب سے جلائی گئی گاڑی کی جانب گئے گاڑی کو آگ سیکیورٹی اہلکاروں کو دھوکہ دینے کے لیے لگائی گئی تھی گشت پر معمور سیکیورٹی اہلکاروں کی دوسری گاڑی نے پہنچ کر دہشتگردوں کا مقابلہ کیا ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی کی تین پرتیں گیٹ پر موجود گارڈز علاقے میں پولیس گشت اور کویک ریسپونس فورس دس منٹ کے فاصلے پر موجود تھیں تینوں پرتیں دھوئے کے طرف متوجہ ہوئیں جو متصوبے کے تحت ایک گاری کو آگ لگانے کی وجہ سے اٹھا نتیجہ تن سیکیورٹی کی توجہ آرمی پبلک سکول سے ہٹ گئی اور دھشتگرد سکول میں داخل ہو گئے سکول کے پیچھے گشت پر موجود فورس جلتی ہوئی گاڑی کی جانب چلی گئی ریپورٹ کی فائنڈنگز میں کہا گیا ہے کہ دھشتگردوں کو مقامی افراد کی طرف ملنے والی سہرتکاری نقابل معافی ہے رفلت کا مظاہرہ کرنے والی یونٹ کے متعلقہ افسران اور حلکاروں کو سزائیں بھی دی گئی ہیں ریپورٹ کی فائنڈنگز میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایجنسی ایسے حملوں کا تدالک نہیں کر سکتی بالخصوص جب دشمن اندر سے ہو اور اپنا ہی خون غدداری کر جائے تو نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں اور ایسے ہی تباہ کن سانحات رونما ہوتے ہیں